اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب اور پھر یہ سلسلہ چلتے 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 یہ جو سلسلہ چلا ہے بالآخر ابراہیم علیہ السلام تک آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ پھر ان کی قوم میں شرک آیا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنی آزمائشوں میں ڈالا اتنی آزمائشوں میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورا اترے ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے نا وہ ہم سے وہ یقینی ہے یعنی یقینی کا مطلب تقریباً یقینی وہ تقریباً چار ہزار سال قرآنی تاریخ ہے چار یا بلکہ تین ہزار چھے سو آپ کہلیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال کا ہے کیونکہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تقریباً محفوظ ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں علم بھی بہت پھیلا ہے پھر ان کی اولادوں میں اب ان کی اولادوں کا تذکرہ قرآن میں تورات میں انجیل میں پھر کیونکہ یہودیوں نے بھی ان کی تاریخ محفوظ رکھی ہے تو وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو پینتالیس سال ہو گئے اور اس سے پہلے دو ہزار سال سمجھتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام جو گئے تھے قوم لوت جن لو لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی وہ قوم لوت علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا اور وہ قوم نہیں مانی تو اللہ نے پوری قوم کو پٹخ کے حلاک کر دیا تو لوت علیہ السلام تھے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام جب تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبریاں دی ان میں ایک یہ کہ اب جتنے بھی پیغمبر آئیں گے وہ آپ کی اولاد میں ہوں گے بوت کو جاری کرے گا اس لئے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کی اولاد میں تھے اور اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ ان کی اولاد میں تھے اچھا یہ جو دوسری شادی حضرت سارہ نہیں کروائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیکن پھر بڑی ٹینشن میں آئیں تھی وہ جب کروا تو دی لیکن کافی ٹینشن میں آئی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل ہے عورت کا سوکن کی وجہ سے ٹینشن لینا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو رکھا کہاں پھر مکہ لے گئے تھے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دو بیویوں کو ایک ساتھ مت رکھو سمجھتے ہو اگر آپ نے دو یا چار کو ایک گھر میں رکھا خود آپ کو کسی بیابان میں جا کے رہنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی تھا اس میں بھی وہاں لے جاؤں گی تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے سوری اسماعیل علیہ السلام تو تھے وہاں جو واقعہ ہوئے جو ہم دوڑ لگاتے ہیں صفحہ مروہ پہ اور ادھر اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر اللہ نے آپ کو خوشکبری دی کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوں گے آپ کے پوتے وہ بھی کیا ہوں گے پیغمبر ہوں گے تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوبی پیغمبر یہ سارے عرض شام میں گزرے ہیں پیغمبر جن کا قبلہ بیت المقدس تھا سمجھتے ہو نا جس پہ آج یہودی تسلط کی کوشش کر رہے ہیں پھر اسحاق جو یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے نا ان کے پھر آگے بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام انہوں نے بھی دو شادیاں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے کیوں تو زیادہ تھی لیکن جب سورہ یوسف میں دو کا تذکرہ ملتا ہے واقعی کیوں انہوں نے اور بھی زیادہ ہیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے خواتین سے معذرت کر رہے ہیں تو میں کیا کروں بھائی یہ تو پیغمبروں کے سنت ہے نا اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی اس وقت کی ہے جب یوسف علیہ السلام گم ہو چکے تھے اس لئے امام احمد الہمبل کی طرف یہ قول منصوب ہے کہ اتنے غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے نکاح نہیں چھوڑا اتنے غم میں بھی تو یہ جو کام ہے نا شادی کرنا اصل تو یہ کہ کرنا ہی ہے یہ چاہے ٹینشن میں ہو خوشیوں میں ہو پیسہ ہے غربت ہے نہ کرنا کسی مجبوری سے ہوگا تب ہی قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں تم دو دو تین تین کرو اگر خوف ہو کے عدل نہیں کر سکتے پھر ایک کرو تو اصل اسلام میں کیا ہے خوش بہت ہوتے ہیں حمد ومد ہے نہیں آپ لوگوں میں ابھی سب دیکھو کیسے چہرے پہ خوشی آئی ہوئی ہے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے خیر تو اب کیا ہوا ادھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام چونکہ گم گئے تھے تو مصر میں چلے گئے فروخت ہو کے تو مصر میں پھر یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے جب آپ کے بیٹے مصر کے بادشاہ بنے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی کہاں چلے گئے مصر جب وہاں گئے ہیں تو بنی اسرائیل شام سے نکل کے فلسطین سے نکل کے کہاں چلے گئے مصر جا کے آباد ہو گئے اب یہ جو مصر تھا نا یہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن نہیں تھا یہاں یہ لوگ تھے اجنبی لیکن حکومت ان کے پاس آگئی کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے قہد کے دنوں میں مصر کی جو غیر مسلم اسٹریٹ تھی اس کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا پہلے وزیر خزانہ لگے اس میں یوسف علیہ السلام اور جب مصر کی حکومت پہ انہوں نے اتنی مدد کی تو پھر بادشاہ بھی وہی بن گئے تو یوسف علیہ السلام کے دور تک تو معاملہ سیٹ چلتا رہا لیکن جب آگئے یوسف علیہ السلام کی اولادیں ہوئیں یاقوب علیہ السلام کی اولادیں یاقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسی وجہ سے یاقوب علیہ السلام کی آگے اولادوں کو کیا کہا جاتا ہے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے منورٹی میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے قوم پرستی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے تو جو مصر کے لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمیں تباہی سے بچانے والے یہ لوگ ہیں بلکہ وہ دیکھتے تھے یہ اقلیت میں ہیں مسلم ہیں اور آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک بے پناہ اٹریکشن ہے جس میں اٹریکشن ہوتی ہے جیلیسی اسی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیا ہو گیا بھائی اٹریکشن جہاں ہوگی حسد بھی تبی دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا وہ مسلمانوں سے اور اسلام سے جتنا جلتے ہیں کسی اور مذہب سے اتنا نہیں ہندوستان میں دیکھ لو جتنا ظلم مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کسی اور مذہب میں اقلیت والوں پہ نہیں ہو رہا کیوں ان کو پتا ہے ان کے پاس ایک سسٹم ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے فیملی سسٹم کا ایک طریقہ ہے وراست کے پورے ایک سسٹم ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو ایک سال کے لیے انڈیا میں آزاد چھوڑ دو آپ یا ان جیسے کسی آدمی کو جو اس طرح اوپنلی تبلیغ کرے آدھا انڈیا مسلمان ہو جائے گا کیونکہ کسی کے پاس دلائل کے دنیا میں جواب نہیں ہے تب ہی تو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں آزادی دیتے نہیں ہیں کسی کو تو وہی کام جو آج انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہی کام مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ شروع ہو گیا حکمران آتے رہے انہوں نے کہا بھئی یہ کب سے حکومت کے حق دار ہو گئے مصر تو ہمارا ہے یہ تو موصلے ہیں موصلے لہذا آج تھے منورٹی میں ان کو حکومت سے بھی نکالا حکومت سے نکالنے کے بعد ان پر ظلم کیا بادشاہ مسلط ہوتے رہے مصر کے ہر بادشاہ کو فیرعون کہا جاتا تھا لقب تھا یہ تو فیرعون مختلف قسم کے فیرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پر ظلم کرتے رہے لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا یار یہ ہیں حق پرست جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا اور کمال کر دیا کہ فیرون ہی کے گھر میں فیرون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا ہے وہیں پال کے دکھائے اللہ نے جس سے تُو ڈرتا ہے نا وہ تیرے ہی محل میں پلے گا اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فیرون سے تو فیرون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فیرون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے تب ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا وہاں کا امام بھی اسی سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس سٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسو باروں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفینس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ بولو نہیں کر سکے گا اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ اس کی منٹل لیول میچ کرنا چاہیے وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو فیرون کو تو اس لئے پلایا کس محل میں فیرون ہی کے محل میں وہ جا کے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہاں اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فیرون کی حکومت کا خاتمہ ہوا سورة طاہہ میں آج اس پر پورا بیان تھا وہ ہم کسی اور وقت انشاءاللہ کریں گے سورة مریم کو ہم تھوڑا سا جلی سے کرتے ہیں تو فیرون کی حکومت کا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے خاتمہ ہو گیا اور پھر پورا وہ حکومت دوبارہ کس کی آگئی بنی اسرائیل پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو حکوم دیا کہ کچھ کام اللہ نے خود کر دی ہیں جو تمہارے بس میں نہیں تھے اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فیرون کے خلاف بغاوت کرو وجہ اس کی یہ تھی کہ اسلام بھی گراؤن ریالیٹی کو دیکھتا ہے بہت پاورفل حکومت تھی جو اپنے اوپر ظلم سہ رہی تھی وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں کرتی وہ مندو کے توپے لے کے فیرون کے محل پہ چڑھا ہی کیسے کرتی گراؤن ریالیٹی یہ تھی کہ بھائی ان سے لڑا نہیں جا سکتا اس لئے سبر 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 استعینو باللہ و اسبرو اے میری قوم اللہ سے مدد کرو مدد طلب کرو اور سبر کرو آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تھوڑی سی طاقت آئی اور ایک دم خلافت کی باتیں شروع اُلٹ دو سارا نظام پلٹ دو اس کا نتیجہ اُلٹنا پلٹنا کچھ بھی نہیں ہوتا اور لاشوں کے امبار لگ جاتے ہیں اور فساد پھیل جاتا ہے سوسائٹی میں جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی سکسٹی سیون یا سیمنٹی ون کی جو وار ہوئی تھی نا عربوں کی اور اسرائیل کی پتہ ہے آپ کو عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی عربوں کو نہیں ہوگی حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں بڑے محقق آج ان کی ساری پہنش گوئی ہیں پوری ہو رہی ہیں انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی اسرائیل کو لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں ادھر عرب اتنے مصر بھی لڑ رہا ہے لبنان بھی لڑ رہا ہے اور سعودی عرب بھی تعبون کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے صورت کو نہیں کہا کہ یہاں صورت تو ہے نعرے جذبے سجدوں کے محراب اللہ کی یاد میں رونا شہادت کے جذبے تیاری نہیں ہیں یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں تیاری پروپر کر کے میدان میں اترا ہے اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے میں جب یہ کروں گا پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا خوفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے تیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں تاکہ ہم ائرپورٹ پر ہی تباہ کر دیں ان کو تو ہوا یہ ہے کہ مصر کے تیارے ابھی تیاری کر رہے تھے جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے اس ربا اٹھ کے یار اسرائیل نے حملہ کیا چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ایمپو سے نہایں ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے ظاہر ہے وہ یہودی ہے وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیئے تھے پہلے سے وہ پچاس سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا اور پوری پروپر تیاری کے ساتھ اس کو تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا ڈائی اڑا دیا کس کا ائر اٹیک کا تو مولنہ بولحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے تیاری بالکل بھی بولو نہیں ہیں باتیں ہیں تیاری نہیں ہیں ادھر پوری پروپر تیاری ہے اسرائیل کی آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے پھیکتے رہا ہوں بس میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا کچھ لوگ رو رہے آنکے اب تمہارے پاس پیکیج کیا ہے پھر مولویوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں ممبر پر بیٹھے کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں جہاد کرنی رہے تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھے کے تم کیا کر رہے ہو تم کونسا جہاد کر رہے ہو تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تیاری دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا کیا کہا اعدو لہم مستطعتم من قوة تم دشمن کی خلاف طاقت اور قوت تیار کرو اعدو کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے اور شہادت کے لیے جیکٹیں تیار یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو جذبہ بڑھاؤ یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھارہ میں پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں پھر بین الاخوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وی یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں ایک آدمی نے دریہ میں دیکھا کمبل بہرہ ہے کسی نے کہا بھائی بھائی اس کو لالچی تھا اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ لوگوں نے کہا چھوڑ دے دریہ میں جائے گا اتنا تیز دریہ اس نے کہا فری فکڑ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی تیر تب اندر گئے وہ کمبل نہیں وہ ریچ تھا کیونکہ اوپر سے مو تو نظر نہیں آ رہا تھا اب جا کے کمبل نے پکڑ دیا اس کو نا ریچ نے پکڑ دیا اب یہ چھوڑوانے کی کوشش کر رہا ہے چھوٹ نہیں رہا تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے غزہ میں ظلم ہو رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا بھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی بھی ہے اتنا سا ملک ہے سازشیں کر کر کے پلاننگ کیے سو سال پہلے کہ ہم منورٹی میں ہیں بزنس اپنے قبضے میں لو جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنی ہیں ساری کس کی ہیں زیادہ تر یہودیوں کی ہیں زیادہ تر یہودیوں ایسا جال بچھا ہے اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں ہے ہماری پلاننگ پتا ہے کیا ہے ایک دھماکہ اپنی ملک میں اور گرد و خلافت کے نام پہ تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو ختم ہو تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹی رہیں پھر دیکھ دھماکہ وہاں ایک دھماکہ وہاں ایک دھماکہ وہاں وہ دھماکے دھماکے بس وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے تو ہمارا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو حالہ کہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سمجھتے ہو افغانستان میں جب رشی آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی افغانستان کی پوری دنیا نے قربانی بے پنا دی افغانوں نے تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کی ہیں آج کیا ہو رہے غزم میں کون مدد کر رہے ہیں ان کی یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں پراتے بنا بنا کے کھاؤ وہ کیا کرے گے بچارے تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے نہ ہونے سے یہ بھی ہے یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں تو آٹے بھیج رہے ہیں چاول بھیج رہے ہیں راشن بھیج رہے ہیں چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک اور یہ افراد نہیں جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائح عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیاں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑنی سکتا وہ تو تیر تین سو تیرہ کو ہزار پہ فتح عطا فرما سکتا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گے انشاءاللہ تو یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لئے مقدر میں زلت ہے سوال پہتا ہوتا ہے زلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچاوائے تو دیکھو زلت کے لئے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے ہمیشہ عزتدار آدمی کو زلیل کیا جاتا ہے زلیل پہلے سے مزید زلیل نہیں ہوتا تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں زلیل کرتی رہی ہیں اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو اس کے بعد طبیعہ سے تم کیا ہوگے زلیل وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا آکے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں میں عرب زلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی عزت ہے ہی نہیں تو زلیل بھی نہیں ہوا تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کی حالت تو اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو منحیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں باتیں پھکتے رہیں گے اسکولرز بھی آکے اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پر وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہے ہیں یہ مال بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ مال بھی یوں نہیں کر رہے ہیں یہ مال بھی تو بھے تو کیا کر رہے ہیں تو تو بتا آنا بھائی تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہیں تم بھی تو پھیک رہے ہو نا بیٹھیں باتیں بیٹھ کے کوئی پیکج دو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس یہ پھر آگے چلتا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں یہ کام بڑا زبردست انہوں نے مجھے لگا کہ پانچ سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والے مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نہ ایک میرے چینل پر ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ تعاون کریں چندہ بندہ دیں اس کا بڑا ویجن ہے ابہ میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شاٹ کچھ کام کر کے دکھاؤ میں دیکھوں گا کہ چار سال میں کیا آؤٹپوٹ آیا ہے پانچ سال میں کیا آؤٹپوٹ آیا ہے اس کا کیا ریزنٹ نکلا پروگرام شروع میں یہ وڑا تو نہیں گیا کہیں تمہارا جو تھوڑا بہت پروگرام چل رہا ہے ایسا نو وہ بھی وڑ جائے پندرہ سال یا دس سال پہلے وہ بندہ آیا تھا دس سال ہو گئے ایک کیل بھی نہیں ٹھوکی ہوگی کہیں جا کے نظام تبدیل کرنے کے لیے تو آپ کچھ کرو نا اگر کوئی پوزیٹیف کام کرتے ہو تو کارو وہ کیا ہے شاعر نے کہا ہے نا کہ لوگ شامل ہوتے رہیں گے کاروان بندہ رہے گا کام کرو آپ خود پبلک دیکھے گی تبلیغی جماعت دو آدمیوں نے شروع کی تھی اور آج پوری دنیا میں ہے یا نہیں ہے کوئی پبلی سٹی کی کوئی پمفلنٹ لگایا انہوں نے لوگوں نے دیکھا یار کام ہو رہا ہے شامل ہوتے چلے گئے اب اتنے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے تو اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا سے اپنے آپ کو نکالو خیر تو بھئی کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے فیرون کی حکومت کا خود ہی خاتمہ کر دیا خاتمہ اللہ نہیں کیا کیونکہ کمزور تھے موسیٰ علیہ السلام لڑ نہیں سکتے تھے جب خاتمہ ہوا ہے تو پھر اب اللہ میاں نے کہا کہ کچھ کام میں نے کیے اب کچھ کام تم کو بھی کرنے پڑے اب تمہارے پاس ایک حکومت آگئی ہے اب جو تمہارا شہر ہے نا بیت المقدس اب تم وہاں پہ اٹیک کرو حملہ کرو جہاد کرو اب ایسا ہی نہیں ہوگا کہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ موسیٰ آئیں گے سمجھ میں آرہی بات کی نہیں آرہی فلسطین میں ایک الگ موسیٰ بھیجوں گا میں جو میت المقدس پہ قبضہ کرے گا بھئی یہاں تو تم غلام تھے تمہاری طاقت نہیں تھی اب تو تمہیں ایک پاور مل گئی ہے نا ایک اسٹریٹ مل گئی ہے ریاست مل گئی ہے اب کیا کرو چلو جی لیکن وہ اتنا عرصہ غلامی میں رہ رہے کہ دھیٹ ہلے ہی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ بہت طاقتور لوگ ہیں اتنے لمبے لمبے قد ہیں اپنی انٹیلیجنس بھیجی تھی انہوں نے جا کے دیکھ کے آؤ چھوٹے سائز کے ہوئے تو لڑ لیں گے چھوڑا چھے فٹ سے اوپر کے ہوئے تو نہیں لڑیں گے تو انہوں نے جا کے چھوٹا لے کے گئے وہ لوگ نا بندے ناپ ناپ کے آئے انہوں نے بولا بھائی بہت قومن جبارین بڑے طاقتور لوگ ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو لوگ تھے نیک لوگ اللہ کہتے ہیں قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيهِمَا ہمارے حضرت اسائیت کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کیسے خوش قسمت لوگ تھے وہ بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگوں میں دو نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا قرآن کہہ رہے ہیں يَخَافُونَ اللَّهُ سے ڈرتے تھے انہوں نے کہا اے میری قوم جب اللہ کہہ رہا ہے لڑو اس کا مطلب وہ مدد کرے گا ایک ہوتا ہے نا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہو تو اس میں رائے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی لیکن جب اللہ کا حکم آگے اب تو غلط ہونے کا امکان ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا لڑو اللہ نے ان کو کیا کہا یہ وہ دو لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا کتنے خوش قسمت لوگ کہ ان دو کا تذکرہ قرآن نے الگ سے کی آئے لیکن وہ قوم نے کہا اے موسیٰ اِذْحَبْ انتَ وَرَبُكَ آپ جائیں اور آپ کا رب جاؤ جس رب نے فیرون کو ہلاک کر دیا وہی رب اس قوم کو بھی ہلاک کرے گا اِنَّا هَوْنَا قَاعِدُونَ ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے اگر فتح ہو گئی تو ہم آ جائیں گے نہیں ہی تو ہم یہی ٹھیک ہیں کس قدر غصہ آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو آپ سوچو یار کہ تم نے فیرون کا غرق ہونا دیکھ لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی چند افراد سے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے چند افراد تو وہاں بھی نیک تھے قوم کو دیکھا جائے گا چار آدمیوں کے ٹھیک ہونے سے قوم ٹھیک نہیں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنانا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں تھک گیا ہوں اب تو کیا کر میں اپنے اور اپنے بھائی کا مالک ہوں ان پہ میں زبردستی نہیں کر سکتا لہذا میری اس قوم سے جان چھوڑا دے بس کی اس قوم سے کیا کر دے جان چھوڑا دے مجھے اس کا لیڈر بننا ہی نہیں ہے یہ غلط قوم جو ہے اس کا لیڈر مجھے بنا دیا گیا آج یہودی اسرائیل اسرائیل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے تم نے موسیٰ کو ستایا کتنا ہے میں پہلے یہ تھوڑا مکمل کرلوں پھر بتاؤں گا کہ آج یہ کیوں یہودی اتنا اچھل رہے ہیں تو پھر کیا ہوا چالیس سال تک وہ اسی میدان میں بھٹکتے رہے ہیں وہیں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا حارون علیہ السلام کا انتقال ہوا پھر انہی کے خادموں میں سے یا انہی کی اولادوں میں سے اللہ نے کسی کو نبوت دی چالیس سال کے بعد جا کے پھر ان پر وہی ہوئی کہ اب آپ جہاد کرو تو پھر ان لوگوں نے جہاد کیا اور پھر اس جہاد کی برکت سے اللہ نے فتح عطا فرمائی اور اسی میں قرآن کہتا ہے کہ ایک کمانڈر تھے مجاہد تھے کمانڈر بھی نہیں تھے کمانڈر تھے کمانڈر تھے کہ انelect 추천